اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل زرد پتوں کا بن مینو کا بھائی جو کہ شہر سے اب گھر واپس آ چکا ہے وہاں پر اس کی طبیعت بہت حراب تھی اصل میں تو وہ ڈرگس ہی دیتا تھا اسی لئے تو اس کی طبیعت حراب رہتی تھی لیکن یہاں پر گاؤں والوں کو آ کر تو اور ہی سٹوریاں سناتا ہے ایسے میں طبیعت جو حراب تھی تو اب ڈاکٹر نوفل ہیں اس کا علاج کر رہے ہیں جس کے لئے ڈاکٹر نوفل کا ان کے گھر میں آنا چھانا کافی زیادہ ہو گیا دوسری طرف سرطاج چاچی سے جب ملنے چاہتی ہے مینو تو ان کے پاس ایک بچہ دیکھتی ہے اور معلوم پڑا کہ اس بچے کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے مینو تو فوراں سے پہلے بچے کو اپنی گود میں لے لیتی ہے اور اس کو سنبھالنا چاہتی ہے اس کی پرورش کرنا چاہتی ہے تب ہی تو سرطاج چاچی نے کہہ دیا مینو اتنی بڑی ذیمہ داری دینے کی ضرورت نہیں ابھی تمہیں اپنی پڑھائی مکمل کرو پہلے خود کو تو سنبھال لو پھر کسی اور کو سنبھالنا ایسے میں سرطاج چاچی نے مینو سے بچہ لے دیا مینو بہت پریشان ہے کیا ہر اس بچے کا مستقبل کیا ہے اس کی پرورش کون کرے گا اب ایسے ہی اگلے دن کالج کے بعد جب ڈسپینسری جاتی ہے ڈاکٹر نوفل سے پڑھنے کے لئے تو وہاں پر بھی کافی پریشان ہے تو ڈاکٹر نوفل اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے کہنے لگا مینو سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کیا وجہ ہے پریشانی کی اس کے بعد تم پڑھائی کر سکو گی اب یہاں پر مینو ڈاکٹر نوفل کو بچے کے بارے میں بتاتی ہے اور اپنی ہوائش کا اظہار کرتی ہے کہ وہ اس بچے کی پرورش کرنا چاہتی ہے تو سرطاج چاچی کی طرح نوفل نے بھی انکار ہی کیا نہیں مینو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرو تم ڈاکٹر بننا چاہتی ہو نا تو کیسے بنو گی ڈاکٹر جب ایک بچے کی ذمہ داری بھی لے لوگی کھر کے کام کاج پاہر کھیتوں کے کام کاج جانوروں کو سنبھالنا پڑھائی کرنا کیا کچھ کرو گی تم مینو تو ڈاکٹر نوفل سے نراز ہو گئی آپ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں مینو کچھ بھی کر سکتی ہے اس طرح سے وہ نراز ہو کر یہاں سے چلی جاتی ہے کافی دن وہ ڈسپینسری میں سٹڈی کرنے آئے ہی نہیں اور ڈاکٹر نوفل اس بات کو کافی محسوس کرتا ہے پھر ایک دن جب وہ گھر میں جاتا ہے مینو کے بھائی کو دیکھنے کے لیے اس کا علاج کرنے کے لیے تو روشن کہہ دیتا ہے ڈاکٹر صاحب پہلے آئیے بھائی کی جگہ آج پہلے بہین کو دیکھ لیں اس کی طبیعت بھی بہت حراب ہے مینو جلدی سے ڈاکٹر نوفل کو دیکھتے ہی چادر اپنے اوپر لیتی ہے چار پائی پر لیٹ جاتی ہے ڈاکٹر نوفل اس کے پاس آتے ہیں تو مینو گھبرا کر اٹھ جاتی ہے تو ڈاکٹر نوفل پوچھنے لگے اتنے دن سے سٹڈی کرنے کیوں نہیں آئی ڈسپینسری کیوں نہیں آئی تم کہ تم اپنی سٹڈی کے بارے میں سیریس نہیں تو مینو فوراں سے جواب دیتی ہے مجھے بہت تھے اس بہار تھا یقین نہیں آتا تو دھرما میٹر لگا کر چیک کر لیچئے تو ڈاکٹر نوفل اپنا ہاتھ مینو کو پیشانی پر رکھتے ہوئے کہنے لگا دھرما میٹر کی ضرورت نہیں میں ایسے بھی چیک کر سکتا ہوں کوئی بہار بہار نہیں ہے صرف پہانے ہیں نہ پڑھنے کے کل سے تم ضرور ڈسپینسری آؤ کی اور میں جانتا ہوں تو مجھ سے کیوں نراز ہو تم ہوتھ سوچو مینو کس طرح سے تم اس بچے کو پال سکتی ہو ہاں کسی ایسے کو دے دو جس کے پاس اولاد نہیں تم کالیج چاہتی ہو نہ وہاں پر اپنی دوستوں سے بات کرو کوئی نہ کوئی ایسا انسان تو ملے گا نہ جس کے پاس اولاد نہیں جو اولاد سے محروم ہے تو ایسے میں کسی ایسے کو دے دو جس کے پاس اولاد نہیں وہ بہت اچھی سی پرورش کرے گا اس بچے کی اب تو مینو کو واقعی ایک آئیٹیا مل گیا وہ واقعی خوش ہو جاتی ہے کہ وہ کالیج میں ضرور بات کرے گی اور اس بچے کو محفوظ ہاتھوں میں دے گی